نمسکر دوستو ایسا رس انٹیٹنمنٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے یہ بات کرتے ہیں 27 ڈیسمبر کو ریلیز ہونے والی مووی گود نیوز کے اپ ڈیٹ کھولے کر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیجٹ سکریٹ اور اس مووی کا پہلے دن کا کیا آ سکتا ہے کلیکشن ایڈواز بوکنگ کا کیا حال ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مووی میں کام کرنے والے کلاج جس میں اکشے کمار ہیں اس میں کرینا کپور کھان ہے کیارا آڈوانیوں دلجیت جی ہے اور مووی کو ڈیرک کیا ہے راج میتانے اور اسے کرن جوہر پروڈوس کر رہے ہیں تو سبھی بڑے بڑے نام ہیں اس مووی کی پیچھے اور مووی کا جو یوٹیوب میں جب ٹیلر ریلیز ہوا تھا ابھی تک جو سانگ ہے اس کے کافی پوجیٹیو ریسپونس ہیں کافی اچھے ریویو ہیں کرٹکس اور ان سب کی اگر ہم مانے تو کافی اچھا ریسپونس ہے لوگوں کو نیا سبجکٹ ہے کی کیسے بچے کا اسپم یہاں سے وہاں ہو جاتا ہے تو ایک نیا اس ٹاپک ہے دیکھتے ہیں کہ پبلک اسے کیسا ایکسپٹ کرتی ہیں تو اور اور مجھے ایسا رکھتا ہے اکشے کمار کے ریکارڈ کے دھیان میں رکھیں تو بیکٹو پیکٹو ہنڈڈ پلس مووی کر رہی ہے تو مجھے ایسا رکھتا ہے پہلے دن کے جو اوپننگ رہے گی وہ اچھا کاسا رہے گی سکرین لگ بک 3000 کے آس پاس کا سکرین مل رہا ہے جبکہ ایک ہفتہ پہلے دبنگ ریلیز ہوئی ہے اس کا ریسپونس تھوڑا تھوڑا کم ہے دوسرا اس کا فائدہ سائد گونڈ نیوز کو مل جائیں اور جو بجٹ ہے لگ بک کوئی ویب سائیٹ 90 کروڑ بطا رہا ہے کوئی ویب سائیٹ 60 کروڑ بطا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اکشے کمار جیس میں فیز نہیں لیا ہے تو پروفیڈ مارجین میں ہے سب ایکسپیکٹیڈ ہیں سب اپروکسیمیٹ ہیں اس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ اس موی کا جو پہلے دن کا کلیکشن ہوگا وہ کچھ نہیں 224, 225 کروڑ جرور ہوگا ایسا ہے میرا پرڈکشن آپ کو کیا لگتا ہے پہلے دن کیا ہو سکتا ہے تب تک کے لئے جنوان اپنا خیال رکھیا تینکیو